حکومت بے حص اور ناکام ہو گئی پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کا کوئی قانونی جواز نہیں کرونا کے سبب لوگ پہلے ہی معاشی پریشانیوں کا شکار ہیں اب یہ نئی افتاد ہے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہائی کورٹ میں چیلنج وفاقی حکومت اور اوگرا پریق نامزد حقیقی بوٹوں سے آنے والوں کی ترجیح عوامی مفاد جو پیرا شوٹ سے آتے ہیں وہ مافیا کا خیال کرتے ہیں آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کی مضمت مصنوع قنون کا پیٹرول کی پرانی قیمتیں بحال کرنے کے لئے قوم اسمبلی میں احتجاج کا پیسلہ پارٹی صدر کی خواجہ عاصف کو دیگر جماعتوں سے رابطے کی ہدا ہے بجٹ کی سیاہی خوش کھونے سے پہلے منی بجٹ پیٹرول کینٹوں میں اضافہ پی ٹی آئی کی نا اہل حکومت کی مزید ناکامی کا ثبوت ہے خواجہ عمران عزیر پیٹرول نلخوں میں اضافے پر بھڑک اٹھیں علی پرویز ملک بولے حکومت شہیوں کو سہولت دینے پر دیار ہی نہیں ہے حکومتی اقدام پر لگی خواتین اراکین سادیا تیمور، ہنہ پرویز بچ اور رابیہ پاروگی کی پنجاب اسمبلی میں مضمتی قرار دا دیں وزیراعظم سے مستحفی ہونے کا مطالبہ مافیا کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے والوں نے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیئے عمران خان نیازی مالی سہولتکاروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رحمہ ماؤں، قمر زمان کائرہ اور حسن مرتضیٰ کی پیٹرول قیمتوں میں ہوشبہ اضافے کی مضمت بلدیہ لاہور کا شہر میں ممرشی منڈیاں لگانے کا اصولی فیصلہ چودہ منڈیوں کے لیے رنگ روڈ کے انٹرچینجز سے ملہکہ ارازی مختص کرنے پر غور منڈیاں کہانا، لکھوڈے، شاہپور کاندرا، سگیاں حلوکی، تیروزپور روڈ، رائیون، ٹھوکر اور واقع کے علاقوں میں بھی لگائے جائیں گی پنجاب حکومت کو تجاویز ارسال کر دی گئیں قربانی کے جانگروں کی خرید و فروغ کے لیے ماسک، دستانے اور سماجی فاصلہ لازمی ہوگا مویشی منڈیوں میں میڈیکل کیم بھی لگائے جائیں گے صبح وزیر قانون محمد بشارت راجہ کی زیر صدارت سپارشات کی تیاری کے لیے اہم اجلاس منڈیوں پر ایس او پیس کی مناسب تشیر کرنے کا بھی فیصلہ سکولوں کے جانب سے اضافی فیصل کی وصولی کی روگ تھام کے لیے اقدام سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نئے سکول میں داخلے کے لیے لیونگ سرٹیفیکیٹ کی شرط ختم کر دی قربہ کو سرٹیفیکیٹ کے بغیر بھی نئے داخلے کی اجازت ہوگی لڈی اے حکام کی روایتی سستی ہائی رائز اپارٹمنٹس اور پچاس ازار پلیٹس کا پروجیکٹ کاغذو دک محدود رہ گیا وائی ایس جہوین لڈی اے کا عالی افسران پر اظہار برہمی پروجیکٹس کو پھر سے آن بورڈ ڈانے کے لیے ایک ماہ کی محلت پنجاب حکومت دونوں منصوبوں کا سنگے بنیاد وزیر آزم کے ہاتھوں رکھنے کی فان زلعی انتظامیاں سرکاری نرخوں پر چینی کی فروک میں ناکام بیشتر علاقوں میں کلت سپلائی نہ ہونے کے سبب یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی چینی ختم ہو گئی خریداری کے لیے جانے والے ماجونس پھلکنے لگے سنگین جرائن میں ملویز گینگ ملزمان کے پر کارتنے کا فیصلہ آئی جی پنجاب نے اشترحاری ملزمان کی کیٹیگری اپگریڈ کر دی پانچ سنگین مقدمات میں ملویز اشترحاری کو اے اور تین سنگین کیسز میں ملویز کو بی کیٹیگری دینے کا حکم مفرور اشترحاریوں کی گرفتاری سے متعلق ریپورٹ بھی طلب کر لی گئے سیشن جج لاہور کیسر نظری بٹ لاہور کی جیلوں کا دورہ معمولی جرائن میں ملویز جیل کے ایک اور کو تکفہ جیل کے اٹھارہ قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم جیل انتظامیہ کو کم عمر اور خاتین قیدیوں کے مسائل حل کرنے سے متعلق بھی ہدایا مزیر اعلیٰ عثمان بوزار سے سپیکر چودری پرویزی لاہی کی ملاقات بہنی دلچسپی کے امور سیاسی صورتحال عوامی منصوبوں اور اتحادی جماعتوں میں ورکنگ ڈیلیشنشپ پر تبادلے خیال کیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایوان کی کارکاریوائی احسن طریقے سے چلانے پر سپیکر پرویزی لاہی کو خیراج تحسین پیش بولے سپیکر پنجاب اسمبلی کے متوازن انداز میں ایوان چلا کر نئی مثال قائم کی ہے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی قیارت میں اس سب متحد ہیں آپوزیشن الٹا بھی لٹک جائے تو بجٹ پھر بھی پاس ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب اعظم حسن چوہان کا اپوزیشن رہنماؤں کی اپیسی مشاورت پر عدی عمل بولے تاریخ میں پہلی بار ٹیکس پری بجٹ پیش ہوا حکومت بے حص اور ناکام ہو گئی لوگ ڈاؤن نے کچومر نکال دیا کاروبار تباہ ہو گئے اور اب پیٹرول قیمت میں پچیس روپے اضافہ بدترین ظلم ہے حکمرانوں نے سوائے لوٹ مار کے کچھ نہیں کیا پیٹرول بم حملہ پر شہری بلبل آٹھے پیٹرول قیمتیں بڑھانے پر خیابان امین کے مکینوں کا احتجاجی مظاہرہ حکومت کے خلاف نارے نئی قیمتیں پوری واپس لینے کا مطالبہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کا کوئی قانونی جواز نہیں کرونا کے سبب لوگ پہلے ہی معاشر پریشانیوں کا شکار ہیں اب یہ نئی افتاد ہے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہائی کورٹ میں چیلنج وفاقی حکومت اور اوگرہ پریق نامزد حقیقی بوٹوں سے آنے والوں کی ترجیح عوامی مفاد جو پیرا شوٹ سے آتے ہیں وہ مافیا کا خیال کرتے ہیں آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کی مضمت مصنوع قنون کا پیٹرول کی پرانی قیمتیں بحال کرنے کے لئے قوم اسمبلی میں احتجاج کا پیسلہ پارٹی صدر کی خواجہ عاصف کو دیگر جماعتوں سے رابطے کی ہدا ہے بجٹ کی سیاہی خوش کھونے سے پہلے منی بجٹ پیٹرول تینٹوں میں اضافہ پی ٹی آئی کی نا اہل حکومت کی مزید ناکامی کا ثبوت ہے خواجہ عمران عظیر پیٹرول ملخوں میں اضافہ پر بھڑک اٹھیں علی پرویز ملک بولے حکومت شہیوں کو سہولت دینے پر دیار ہی نہیں ہے حکومتی اقدام پر لگی خواتین اراکین سادیہ تیمور، ہنہ پرویز بچ اور رابیہ پاروگی کی پنجاب اسمبلی میں مضمتی قرار دا دیں وزیراعظم سے مستحفی ہونے کا مطالبہ مافیا کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے والوں نے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیئے عمران خان نیازی مالی سہولتکاروں کو پائدہ پہنچا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں، قمر زمان کائرہ اور حسن مردزا کی پیٹرول قیمتوں میں ہو شبہ اضافے کی مضمت بلدیہ لاہور کا شہر میں ممرشی منڈیاں لگانے کا اصولی فیصلہ چودہ منڈیوں کے لیے رنگ روڈ کے انٹرچینجز سے ملحقہ ارازی مختص کرنے پر غور منڈیاں کہانا، لکھوڈے، شاہپور کانترا، سگیاں حلوکی، تیروزپور روڈ، رائیون، ٹھوکر اور واہکہ کے علاقوں میں بھی لگائے جائیں گی پنجاب حکومت کو تجاویز ارسال کر دی گئیں قربانی کے جانگروں کی خرید و فروغ کے لیے ماسک، دستانے اور سماجی فاصلہ لازمی ہوگا مویشی منڈیوں میں میڈیکل کیم بھی لگائے جائیں گے سبائی وزیر قانون محمد بشارت راجہ کی زیر صدارت سپارشات کی تیاری کے لیے اہم اجلاس منڈیوں پر ایس او پیز کی مناسب تشیر کرنے کا بھی فیصلہ سکولوں کے جانب سے اضافی فیسوں کی وصولی کی روگ تھام کے لیے اقدام سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نئے سکول میں داخلے کے لیے لیونگ سرٹیفیکیٹ کی شرط ختم کر دی قربہ کو سرٹیفیکیٹ کے بغیر بھی نئے داخلے کی اجازت ہوگی لڈی اے حکام کی روایتی سستی ہائی رائیس اپارٹمنٹس اور پچاس ازار فلیرز کا پروجیکٹ کاغذو تک محدود رہ گیا وائیس جہوین لڈی اے کا عالی افسران پر اظہار برہمی پروجیکٹس کو پھر سے آن بورڈ ڈانے کے لیے ایک ماہ کی محلت پنجاب حکومت دونوں منصوبوں کا سنگے بنیاد وزیر آزم کے ہاتھوں رکھنے کی خواہ دلائی انتظامیاں سرکاری نرخوں پر چینی کی فروک میں ناکام بیشتر علاقوں میں کلت سپلائی نہ ہونے کے سبب یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی چینی ختم ہو گئی خریداری کے لیے جانے والے ماجونس پھلکنے لگے سنگین جھرائی میں ملوث گینگ ملزیمان کے پر کارتنے کا فیصلہ آئی جی پنجاب نے اشتہاری ملزیمان کی کیٹیگری اپگریٹ کر دی پانچ سنگین مقدمات میں ملوث اشتہاری کو اے اور تین سنگین کیسز میں ملوث کو بی کیٹیگری دینے کا حکم مفرور اشتہاریوں کی گرفتاری سے متعلق ریپورٹ بھی طلب کر لی گئے سیشن جج لاہور کیسر نظری برٹ لاہور کی جیلوں کا دورہ معمولی جرائی میں ملوث گینگ جیل کے ایک اور کو تکفہ جیل کی اٹھارہ قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم جیل انتظامیہ کو کم عمر اور خاتین قیدیوں کے مسائل حل کرنے سے متعلق بھی ہدایا وزیر احلہ عثمان بوزار سے سپیکر چودری پرویزی لاہی کی ملاقات بہنی دلچسپی کے امور سیاسی صورتحال عوامی منصوبوں اور اتحادی جماعتوں میں ورکنگ ڈیلیشنشپ پر تبادلے خیال کیا گیا وزیر احلہ پنجاب کا ایوان کی کارکاریوائی احسن طریقے سے چلانے پر سپیکر پرویزی لاہی کو خراج تحسین پیش بولے سپیکر پنجاب اسمبلی کے متوازن انداز میں ایوان چلا کر نئی مثال قائم کی ہے وزیر احلہ وزیر احلہ کی قیارت میں سب متحد ہیں اپوزیشن الٹا بھی لٹک جائے تو بجٹ پھر بھی پاس ہوگا وزیر اطلاعات پنجاب احلہ حسن چوہان کا اپوزیشن رہنماؤں کی ایپیسی مشاورت پر عدیعمل بولے تاریخ میں پہلی بار ٹیکس پری بجٹ پیش ہوا